موسیقی کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی این کو اس کے کمرے میں دیکھتی ہیں جو آنکھیں بند کر کے دعائیں کر رہی تھی وہ کافی ڈری بھی ہوئی تھی کہ تب ہی اچانک اس کی موم دروازے پر دستک دیتی ہے مگر این دروازہ نہیں گھولتی جس وجہ سے اس کی موم کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ دروازے پر اپنا سر پٹکنے لگتی ہے جس سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ این اپنی موم سے ہی ڈر رہی تھی پھر اس کے بعد سین یہاں سے کچھ سالوں آگے چلا جاتا ہے جہاں این اب بڑی ہو گئی ہے اور وہ ایک سسٹر بن گئی ہے جنہیں نن بھی کہا جاتا ہے وہ اس وقت ایک ڈاکٹر کی پاس بیٹی تھی جو این کو بتاتی ہے کہ تمہاری موم ایک بہت اچھی عورت تھی جب تم چھوٹی تھی تو وہ اکثر میرے پاس آیا کرتی تھی وہ میری کافی دیکھ بھال کرتی تھی جیسے میری بال گنگے کر دیا کرتی تھی مگر پھر اچانک ان کا برطاؤ کافی عجیب ہو گیا وہی گانا گا کر مجھے دکھ دینے لگی میرے ساتھ ان کا سلوکی بدل گیا اور ایسا وہ جان بوجھ کی نہیں کرتی تھی بلکہ ان کے اندر ایک عجیب سی آواز انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی تھی کیونکہ اصل میں وہ پوزیس ہو چکی تھی مطلب کہ شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو پینٹس میں ایک سورسیسم سے کھانے کے لیے ایک سکول بنایا گیا ہے ایک سورسیسم یعنی کالی جادو کا توڑ لیکن اب کیونکہ پوزیسٹ یعنی جن پر شیطان نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی تو اسی سکول میں اب ان لوگوں کو بھی رکھنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو پوزیسٹ ہوں جہاں ان سب کی دیکھ پل سبھی سسٹرز اور ننز کریں گے مگر وہ ایک سورسیسم سے دور رہیں گے کیونکہ سبھی فادرز اور پریسٹ ایک سورسیسم سیکھ کر ان کی پوزیسن کو ختم کریں گے جس سے وہ بلکل ٹھیک ہو چاہے اب ہم این کو دیکھتے ہیں جو پہلے ایک بڑے چرچ میں رہتی تھی مگر اب وہ بھی اس سکول میں آ جاتی ہے حالانکہ وہ ایک نن ہے سسٹر ہے ایک سورسیسم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر پھر بھی ایک سورسیسم سیکھنے میں اس کی کافی دل چسپی ہوتی ہے پھر جب وہ کلاس میں تھی تو وہی ڈاکٹر جس سے این باتیں کر رہی تھی وہ سب کو جادو ٹونے اور اس کے توڑکے بارے میں بتا رہی یہاں پر کچھ مریض ایسی تھی جن کا دھیان این رکھ رہی تھی کچھ وقت پہلے ہی یہاں ایک اور مریض بھی آئی تھی جس کا نام نیٹلی تھا جو صرف ایک دس سال کی بچی تھی این اسے باتیں کرتی ہے ہنسی مزا کرتی ہے جس سے وہ بچی کافی خوش رہتی ہے اور این کو وہ بہت پسند کرتی ہے اب رات کو جب این اپنی کمرے میں تھی تو تب ہی اسے کسی کی پکارنے کی آواز آتی ہے اس کی ساتھی اسے کچھ آٹ بھی محسوس ہوتی ہے وہ چیک کرنی باہر جاتی ہے مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر جب وہ مریضوں والے ایریا میں گھوم رہی تھی تو تب ہی اسے کسی بچی کی رونے کی آواز آتی ہے وہ بھی کئی بار بہت زیادہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخری آواز آ کھاں سے رہی مگر پھر تب ہی اچانک اس کے سامنے نیٹ لیا جاتی ہے اسے دیکھ وہ تھوڑی حیران رہ جاتی ہے یہ سوچ کر کہ وہ باہر کیسے آ گئی کیونکہ سارے مریضوں کو ہمیشہ ہی ان کے کمروں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اور صرف دو تین نینزی اندر جاتی تھی مگر پھر وہ اسے تھوڑی بہت بات کر کے دوبارہ کمرے کے اندر بھیج دیتی ہے وہ پھر جب نیچے والے اسے میں آ رہی تھی تو اسے دوبارہ سے کسی کے پکارنے کی آواز سنائے دیتی ہے تو وہ یہاں اس بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ آخری آوازیں مجھے سنائے کیوں دے رہی ہیں کیونکہ وہ دراصل ان آوازوں کو تھوڑا بہت پہچان چکے اس کے بعد وہ ایک کلاس کے پاس سے گزرتی ہے جہاں ہیڈ فادرز سارے نئے فادرز اور پریسٹ کو کلاس دے رہے تھے اور سبھی کو ایکسورسزم کے بارے میں بتا رہے تھے وہ یہاں ایک لڑکی کی ویڈیو دکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ پوزیس ہو گئی تھی اس پر ایکسورسزم نے کام نہیں کیا جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی کیونکہ اس پر شیطان کا قبضہ بہت ہی زیادہ گہرا تھا اب این بی آ کر چکے سے اس کلاس میں بیٹ جاتی ہے کیونکہ اس کے دلچسپی تو اس ٹاپک پر پہلے ہی بہت تھی فادر اسے دیکھ لیتے ہیں مگر کچھ نہیں کہتے آگے فادر بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی پوزیسٹ انسان کے سامنے جاتے ہیں تو ایک طرح سے ہم کسی جنگ کے میدان میں آ جاتے ہیں اسی لئے ہمیں پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اپنے سارے حملے بھی بلکل تیار رکھنے پڑتے ہیں ہمیں گھوڑ کے کہی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوتا ہے کیونکہ شیطان اور اس کے ساتھی ہمرا دھیان بٹکانے کی کوشش کرتے ہیں الگ الگ چالیں چل کر جال بچھا کر وہ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے ہمیں ان کا سامنا کافی اچھے سے کرنا ہوگا اور کچھ بھی ہو جائے گھوڑ پر یقین رکھنا ہوگا کیونکہ تب ہی ہم کسی پوزیسٹ انسان پر ایک سارسسم کر کے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں جو کہ بہت بار نہیں ہو پاتا اور شیطان کا شکار پوزیسٹ انسان مارا جاتا ہے کر اس کے بعد این اس لڑکی کے ریکارڈ فائل اور ریکارڈنگ چیک کر رہی ہوتی ہے جس میں اس لڑکی نے بھی ایک آواز کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ آواز مجھے اکثر سنائی دیتی ہے اب یہی ہم ایک پرانے وقت کا سین دیکھتے ہیں جہاں اینڈ ڈاکٹر کو بتا رہی تھی کہ جب میری مام پوزیسٹ تھی تو انہیں بھی کوئی آواز سنائی دیتی تھی جو ان سے صرف ایک ہی بات کرتی تھی کہ میں تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیٹی این کو لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ خاص ہے گوڑ کی طرف سے چنے ہوئی سپاہی ہے جو ہمارے خلاف لڑے گی اب لائبریری میں این اور لوگوں کے ریکارڈز بھی پڑھنا چاہتی ہے مگر وہاں بیٹی نین اسے کہتی ہے کہ جو ریکارڈ فائل تم نے دیکھی باہر بس وہی پڑھی ہے اور اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ نہیں دکھا سکتی اب ہیڈ نین این کو سمجھاتی ہے کہ آئندہ کے بعد تم کبھی بھی پریسٹ اور فادر کی کلاس میں نہیں جاؤگی سمجھ گئی نا کیونکہ وہاں ایکسورسسم سکھایا جاتا ہے جسے تم دور ہی رہو جس پر این کہتی ہے ایکسورسسم صرف مرد ہی کرتی ہیں جبکہ عورتیں بھی اسے کر سکتی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے جس پر نین صاف منہ کر دیتی ہے کہ جو بھی ہے برحل تم نہیں جاؤگی جس پر این کو اس کی بات ماننے ہی پڑتی ہے یہاں پر ہیڈ فادر بھی تھی جن کی کلاس میں این چلی گئی تھی وہ بتاتی ہے کہ این سیکھنا چاہتی ہے تو اسے سیکھنے دیں نین بولتی ہے ایکسورسسم سیکھ کر یہ خطرہ ہی مول لے گی جس سے میں اسی بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد این ایک بڑے مریض کی دیکھ پال کر رہی ہوتی ہے مگر تبھی اچانک وہ اس کی موم والا گانہ گانے لگتا ہے جو سن وہ پریشان ہو گئی تھی لیکن تبھی وہ بڑا آدمی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور این کو پکڑ لیتا ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ تبھی وہ مریض خود ہی بھی ہوش ہو جاتا ہے اب اس بارے میں نین اور ہیڈ فادر اپنے سینئر پریسٹ سے بات کر رہے تھے جس پر وہ پریسٹ کہتے ہیں کہ صرف این کی یہاں موجودگی سے ہی وہ پوزیشن دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے جب ہی تو بڑے آدمی کو شیطان نے پوزیشن کر لیا مطلب کی بات کافی بڑی ہے خطرے والی ہے جو سن نین کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں این کو دوبارہ سے بڑی چرچ پیچھ دینا چاہیے جہاں سے وہ آئی ہیں جو سن فوراں ہیڈ فادر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جگہ بدلنے سے شیطان پیچھا نہیں چھوڑتے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے یہی رکھ کر ایکسورسسم سکھانا چاہیے اس پر نین کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سالوں سے چلتے آ رہے رسم و رفاج کی یہ خلاف ہے یہ بات تیہ ہے کہ کوئی عورت ایکسورسسم نہیں کر سکتی فادر بولتی ہے کہ ہم اسے کسی کا توڑ کرنے کیلئے نہیں سکھائیں گے بس اتنا اسے سکھا دیں گے کہ وہ اپنی حفاظت خود کر لیں کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس کا کافی قریبی تعلق ہے جس ان فورا نین بولتی ہے کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے گوڑ سے تو ہم سب کا ہی قریبی تعلق ہے جس پر فادر کہتے ہیں گوڑ سے نہیں شیطان سے اس کا شیطان سے قریبی تعلق ہے پھر اگلی دن این ایکسورسسم والی کلاس میں جانی لگتی ہے جہاں ایک فادر جس کی این سے دوستی ہو گئی تھی اس کے علاوہ سب اس پاس سے ناکھوش تھی کلاس ختم ہونے کے بعد فادر انہیں اصلے اگسورسسم کی جھلک دکھانے کے لیے اوپر والے فلور پر لے جاتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سب سے خطرناک پوزیشن والے لوگوں کو حفاظتی کمروں میں رکھا جاتا ہے اور جس کمرے کے پاس وہ آئے تھے اس میں نیٹلی کو رکھا گیا تھا کیونکہ اس کا پوزیشن کافی بڑھ گیا تھا تب ہیڈ فادر دو چھوٹے فادر جو اب اگسورسسم سیکھ رہے تھے انہیں اس کمرے میں بیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں ایکسورسسم کرنے کے لیے اور انہیں بتاتے ہیں کہ جس پر تم ایکسورسسم کرنے جا رہے ہو وہ سب سے خطرناک شیطان ہے جو سب کی خفیہ راز ان کی شرمندگی اور سبی گناہوں کو جانتا ہے جینے وہ پھر اس انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے جس کی اندر وہ ہوتا ہے اور ایسا کر کے وہ اس کی آتما کو توڑتا ہے تو تمہیں اس چیز کا خاص دھیان رکھنا پھر اس کے بعد وہ ایکسورسسم کرنے کے لیے اس کمرے کی اندر چلے جاتے ہیں اور اپنے جدوئی الفاظ اور منطر پڑھنے لگتے ہیں لیکن پوزیسٹ ہوئی نیٹلی پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اب الٹا انہیں ہی ڈرانے لگتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ کود کر سیدھا جا کر چھت سے لگ جاتی ہے اب اس کمرے کی کھڑکی کے شیشے ایسی تھی جن سے باہر کا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا باہر این کو دیکھنے لگتی ہے جو ظاہر ہے اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ اس وقت وہ شیطان کے قبضے میں تھی اور وہ یہاں این کو ڈرانے لگتی ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے اور اس کی ہاتھوں سے کیڑے نگلنے لگتی ہیں پھر وہ شیطان این سے کہتا ہے تم مجھے اپنے اندر آنے دو مطلب کہ تم مجھے خود کو پوزیسٹ کرنے دو پھر اور فوراں ہی فادر کمرے کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ بات اب بس سے باہر ہو گئی تھی مگر پوزیسٹ نیٹلی ان پر بھی حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد اب این اندر آتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے سنبھالو خود کو اور جلدی کرو ہوش میں آو تب اس کی یہ بات نیٹلی پر اثر بھی کرتی ہے کیونکہ وہ فوراں ہی ہوش میں آنے لگی تھی مگر تبھی اچانک اس کی اپنے ہی بال اس کی موں میں جانے لگتی ہیں لیکن ان بالوں کو دونوں چھوٹے فادرز پکڑ لیتی ہیں جبکہ ہیٹ فادر پھر اپنے منتر اور جادوی الفاظ پڑھنے لگتی ہیں جس کے ساتھی نیٹلی فوراں ہوش میں آ جاتی ہے اور وہ اس کے بال باہر نکالتے ہیں جنہیں ایک شیطانی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کیونکہ شیطان اس کے اندر تھا پھر اب کچھ وقت کے بعد دونوں چھوٹے فادر اور این آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ تینوں کے کافی اچھی دوستی ہو گئی ان میں سے ایک فادر کہتا ہے کہ این کا طریقہ کام کر گیا کیونکہ کہیں نہ کہیں نیٹلی اس پوزیشن میں موجود تھی جس نے تمہاری بات سن لی اور ہوش میں آنے کی کوشش کی یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بہن کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ میری بہن کے شادی ہوئی تھی اس کا بچہ جب ہونے والا تھا تو کسی وجہ سے بچہ اس نے کھو دیا جس میں کہیں نہ کہیں میری بہن کی بھی غلطی ہے جس وجہ سے وہ ہر وقت صدمے میں شرمندگی میں رہتی ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہر برات کی وقت این کو ایک برا سپنا آتا ہے جس میں اس کی ماں ہی اسے ڈراتی جس سے این بھی کافی پریشان ہو گئی تھی اس کے بعد وہ نیٹلی کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اب تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے جس پر نیٹلی بتاتی ہے کہ مجھے ایک برا سپنا آیا تھا جس میں میں نے ایک جگہ دیکھی جہاں پر بہت ساری لوگ تھے وہ سبھی لوگ چلا رہی تھے ساتھی ساتھ ایک آواز بھی سنائی دے رہی تھی وہ مجھے کافی ڈراؤنے چیزیں بھی دکھا رہی تھی ڈراؤ رہی تھی اور ویسے کرنے کو کہہ رہی تھی جیسا وہ لوگ کر رہی تھی اور این وہاں میں نے تمہیں بھی دیکھا تم بھی چلا رہی تھی جس ان این تھوڑا اور پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے نوٹس بنا رہی ہوتی ہے کہ جب انسان پوزیسٹ ہوتا ہے تو انہیں کیا محسوس ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اپنے فادر دوست کی مدد سے وہ ان فائلز کو بھی دیکھ لیتی ہے جو دیکھنا منع تھا جس سے اسی پتا چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی حالت پوزیسٹ ہونے کے بعد سیریس ہو جاتی ہے بھیروں نے ایکسورسزم والے اسکول میں بیچ دیا جاتا ہے مگر یہاں بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے اور مارے جاتے ہیں یہ جان کر این کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ نیٹلی کی حالت اب دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی پھر اسی پوزیسن سے بچی ایک لڑکی کا انٹریو ملتا ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں بچ تو گئی تھی مگر پوزیسن میں میں نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا تھا مطلب کہ خود کو نقصان پہنچایا اپنا جیرہ تک بگاڑ لیا تھا میں نے ایسا قدم اسی لیے اٹھایا کیونکہ جو میرے اندر کا شیطان تھا جس نے مجھے پوزیسٹ کیا ہوا تھا اس نے مجھے میرے گناہوں اور شرمندگی کا احساس دیلایا اور آج بھی میں اسے شرمندگی میں جی رہی ہوں اب ہمیں ماضی کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں این کی موم پوزیسن میں تھی اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کہہ رہی تھی مگر پھر اچانک سے اس کی موم نے اپنے ہی جان لی لی اب این ہیڈ فادر کے پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ پوزیسن کے ٹائم پر شیطان اس انسان کی شرمندگی اور گناہوں کو استعمال کرتا ہے اور جب وہ انسان اپنے شرمندگی اور گناہوں پر پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے تو تب وہ انسان اس پر قبضہ کر لیتا ہے ایسا کر کے وہ جیت جاتا ہے اور پوزیسٹ ہوئے انسان کو پھر چاہے جہاں بھی بھیجا جائے اس کی موت ہی ہوگی کیونکہ شیطان تو پہلے ہی جیت چکا ہے اسی لیے ایکسورسیسن کی دوران ہمیں لوگوں کو اندر سے مصبوط کرنا ہوگا کہ وہ لوگ اپنی شرمندگی اور گناہوں سے نہ ٹوٹیں جس وجہ سے وہ لوگ بیج جائیں گے ایکسورسیسن کامیاب ہو جائے گا اب اس کی یہ باتیں اہیٹ فادر کو ذرا بھی سمجھ نہیں آتی ان کا یہاں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر ایک دس سال کی بچی کو کیا شرمندگی اور کیا گناہوں کو احساس ہوگا کیونکہ بچی تو معصوم ہوتے ہیں من کے پاک صاف ہوتے ہیں تو پھر نیٹلی کے کیس میں آخر شیطان نے کیسے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اب اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا مگر جو اس کی وجہ تھی وہ کافی بڑی تھی جس بارے میں ہمیں تھوڑی دیر میں پتہ لگنے والا ہے پھر اب این کی باتیں یہاں اس کی فادر دوست نے سن لی تھی اور وہ اسے کہتا ہے کہ میری بہن جس نے بچی کو کھویا تھا میں نے جس کی بارے میں تمہیں بتایا تھا وہ بھی اپوزرسٹ ہو چکی ہے کہ تم اس کی مدد کر دو تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے جس پر وہ مان بھی جاتی ہے اور یہ دونوں اس فادر کے گھر آ جاتے ہیں جہاں این اس کی بہن سے بات کرتی ہے اس کا بھا یعنی فادر ایک سورسزم شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کو بھی اپنا بچک ہونے کی وجہ سے شرمندگی اور گناہوں کا احساس تھا اور وہ کافی دکھی بھی تھی اور انہی سب چیزوں کا استعمال کر کی شیطان اسی پریشان کر رہا ہے طب این اسی سنبھالتی ہے کہتی ہے تم بلکل ٹھیک ہو اور گوڑ کے نظر میں بھی تم بلکل پاک صاف ہو غلط نہیں ہو اور وہ تم سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں یہ باتیں سن کر اس کی بہن کوش ہو جاتی ہے جسی ظاہر ہے ان کی جیت ہو رہی تھی اب خود کو ہارتا ہوا دے کر شیطان چڑ جاتا ہے اور اب وہ آس پاس کی چیزوں سے ان پر حملہ کرنے لگتا ہے مگر اب تک اس کی بہن نے اپنے بارے میں غلط سوچنا بیان کر دیا تھا جس وجہ سے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی جو دیکھ کر وہ تینوں ہی کافی کوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسا کر کے انہوں نے پہلی جان تو بچا لی اور اس کے بعد این اور اس کا فادر دوست باہر بیٹھ کر باتیں کہہ رہے تھے جہاں این اسے اب اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میری موم کی موت کی بات میں بلکل اکیلی ہو گئی تھی جس کے بعد ایک کافی امیر فیملی نے مجھے گود لے لیا مگر جب میں پندرہ سال کی ہوئی تو مجھے نشے کی لط لگ گئی اور میں غلط راستوں پر نکل پڑی جس کے بعد میری ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا مجھے یاد نہیں پر میں پریگنٹ ہو گئی مطلب کہ میں ماں بننے والی تھی جس وجہ سے میری زندگی میں کافی مشکلیں آئیں کیونکہ میری سرکت کی وجہ سے اس فیملی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا جس کے بعد مجھے سہارا دیا ننس اور سسٹرز نے جہاں میری بیٹی پیدا ہوئی جسے میں پالنا نہیں چاہتی تھی پھر میں نے دکھی من سے اپنی بچی کو چھوڑ دیا تھا اور انہیں ننس نے اسے گودھ لے لیا تھا جس کے بعد میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی انہی کی طرح ہی ایک نن ایک سسٹر بنوں گی اور پوری انسانیت کی خدمت کروں گی اور اپنی بچی کو چھوڑتے وقت میں نے اس کے پاس ایک لوکٹ چھوڑا تھا جو کہ کروس کا تھا جو پچپن سے ہی میرے پاس رہا تھا کیونکہ میری موم نے ہی مجھے دیا تھا اور تبیسی میں دعائیں مانگ رہی ہوں کہ گوڑ مجھے میرے کیے کے لیے ماف کر دے جس ان وہ فادر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے گوڑ تمہیں ماف کر چکے ہیں کیونکہ کئی بار میں نے اس بات کی جلت تمہاری اندر دیکھی ہے اس کی بار جب این اپنے کمرے میں تھی تو اسے اپنی موم کے خیال آنے لگتے ہیں اس کی آنکھ سے بھی نوکتر کوئی چیز باہر آتی ہے جس سے وہ تھوڑا پریشان ہو گئی تھی اگلے ہی پلم اس کی موم کی آتما کو اس کی پاس ہی کھڑا ہوا دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد اسے ہیڈنین بلانے آتی ہے جو اسے سینئر پریسٹ کی پاس لے جاتی ہے جہاں پر اس کا فادر دوست بھی بیٹھا ہوا تھا اور اب ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس فادر کی بہن جس پر انہوں نے ایکسورسزم کیا تھا وہ ماری جا چکی ہے کیونکہ اس نے بھی خود اپنی جان لے لی تھی یہاں پر سبھی لوگ این اور اس فادر پر کافی گصہ کر رہے تھے کہ آخر تم نے ایکسورسزم کس سے پوچھ کے کیا تھا اب این کو اس کی موت کا کافی دکھ تھا تو وہ اپنی سزا خودی بتا دیتی ہے کہ مجھے واپس اسی چرچ میں بھیجیا جائے جہاں سے میں آئی تھی کیونکہ میں جانتی ہوں یہ گلتی بہتی بڑی ہے ناقابلی معافی ہے پھر جب وہ اس بڑے چرچ میں آتی ہے تو وہ ڈاکٹر اس سے ملنے آتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ایک اچھی انسان ہو کبھی کبھی تم بھی لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرتی ہو اور کیونکہ تم ایک نئی راہ پر ہو تو اپنی ناکامیوں سے مت ڈرو اور نیٹلی پر ایکسورسزم کامیاب رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور کل اپنی موم کی ساتھ چلی جائے جس ان این بہتی خوش ہو جاتی ہے اب اگلی دن اس سے ملنے اس کا فادر دوست آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ نیٹلی کو گھر لے جایا جانا تھا مگر وہ دوبارہ پوزیسٹ ہو گئی تھی اور اس بار اس کا پوزیشن کافی حد تک بڑھ گیا اس نے تین لوگوں کو مار دیا اس میں پریسٹ اور نین شامل تھے پھر وہ اسے کروس لوکٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پوزیشن کی حالت میں نیٹلی نے کہا تھا کہ اسی میں تم تک پہنچا دوں اب اس کروس لوکٹ کو دیکھ کر این سمجھ جاتی ہے کہ تو وہی لوکٹ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا اسے چھوڑتے وقت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹلی اور کوئی نہیں بلکہ میری بیٹی ہی ہے اور اب ہمیں یہاں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شیطان کو اس بچی میں آخر کوئی شرمندگی کیوں نہیں ملی کیونکہ اسے وہ بچی نہیں چاہیے تھی بلکہ وہ تو اس کے ذریعے بس این تک پہنچنا چاہتا تھا اور اسے نیٹلی کی نام سے توڑنا کمسور کرنا چاہتا تھا یہ جان کر وہ فوراں اس فادر کے ساتھ نیٹلی کو بچانے کیلئے نکل پڑتی ہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی بھی ہے اور ایک بچی بھی ہے تو وہ اسے کچھ بھی ہونے دینا نہیں چاہتی ادھر نیٹلی کو ایک خفیہ جگہ پر لائے جاتا ہے جہاں اس پر ایکسورسسم جل رہا تھا اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اٹھارہ سو پینٹس کے ٹائم سے جادو ٹونے اور ایکسورسسم کیے جاتی تھی یہاں ایک فادر کے ساتھ کچھ پریسٹ تھے جو نیٹلی پر جادوی الفاظ اور مندر پڑھ رہے تھے جن کا اس پر کوئی ایسے نہیں ہو رہا تھا اب اتنے ہی دیر میں این بھی وہاں آ جاتی ہے اور بس شیطان کا پلین کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ وہ تو جاتا ہی یہ تھا اچانکہ اس کی اندر اس کی سارے طاقتیں آ جاتی ہیں جن کا استعمال کر کے سب سے پہلے وہ ان پریسٹ پر حملہ کرتا ہے اور اٹھا کر انہیں دور پھینکتا ہے جس سے سارے کے سارے ماری جاتی ہیں اب این اس کی پاس جاتی ہے اور نیٹلی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر یہاں شیطان ہی اس سے بات کر رہا تھا اور پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں چھوڑ دیا تھا تم یہ بات چھپاؤ مت سب کو بتاؤ اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کیوں این کے موم نے اپنی جان لی تھی ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ یہ شیطان این تک نہ پہنچ سکے اندراصل انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے کیلئے خود کی قربانی دی تھی کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این خاص ہے اور اس نے بھی اپنی بیٹی کو اس لیے چھوڑا تھا تاکہ وہ ہر لحاظ سے محفوظ رہ سکے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ آواز یعنی یہ شیطان اس کے پورے خاندان کا پیچھا کرے مگر شیطان اس کے پیچھے پڑا ہی رہا اور آج وہ اس کے روبرو آ ہی گیا اب یہاں پر این اپنی موم کی طرح ہی اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتی تھی وہ شیطان کو اپنے اندر آنے کی دعوت دے دیتی ہے اگلی ہی پل شیطان اس کے جسمیں جا کر اسے پوزیس کر لیتا ہے یہ دیکھ ایک فادر نیٹلی کی جان بچانے کیلئے اسے یہاں سے لے کر بھاگنے لگتا ہے مگر یہاں کے سارے دروازے اپنے آپی بند ہو جاتے ہیں اس لیے وہ اسے چھوٹی سی جگہ سے باہر نکال کر چھپنے کا کہتا ہے اب این جسے کوئی ہوش نہیں تھا کیونکہ وہ پوزیسٹ تھی اپنے بیٹی کو مارنے کیلئے آ رہی ہوتی ہے حالانکہ فادر اسے رکنے کی کوشش بھی کرتی ہے مگر وہ پہلے ہی باہر آ چکی تھی وہ نیٹلی کو پکڑ کر ایک طلاب میں ڈبونے لگتی جو کوئی عام پانی نہیں تھا بلکہ ہولی وارٹر تھا اب این تو پوری طرح سے پوزیسٹ ہے جبکہ فادر اندر بند ہے تو اب نیٹلی کو کون بچانے آئے گا تو اسے یہاں بچانے کیلئے آتی ہے اس کی نانی انہی کی این کی موم جو ہمیشہ سے ہی اس کے پاس تھی کیونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہے تو اب یہاں این تھوڑا تھوڑا پوزیشن سے باہر آنے لگتی ہے اسے اپنے فیملی اور اپنی موم کے ساتھ گزارے سبھی اچھے پل یاد آنے لگتی ہیں ساتھ ہی ان لوگوں کی بھی یاد آنے لگتی ہے جنہوں نے این کو بچانے کیلئے اپنی جان دی تھی اور اب ان سے حمد لے کر وہ شیطان سے لڑنے لگتی ہے وہ اب آہستہ آہستہ اپنے سر پر وہی کروس والا لوکٹ گسانے لگتی ہے اور اس ہالی وارٹر کے طلاب میں کوچ جاتی ہے اب ہالی وارٹر میں نہانے سے اس کی سارے گناہ ختم ہو گئے تھے اس لئے شیطان اس کے جسم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب اگلے سین میں ہم ہسپیٹل میں این کو دیکھتے ہیں جس سے ملنے نیٹلی آتی ہے مگر اس نے نیٹلی کو یہ سچائی نہیں بتائی ہوتی کہ میں تمہاری موم ہوں ایسا اس نے اس لئے کیا تھا تاکہ وہ خوش رہ سکے یہاں نیٹلی اس کا شکریہ ادا کر کے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد نیٹلی واپس سے ایکسورسیسم سکول میں آ جاتی ہے جہاں اس وجہ سے کہ کیسے اس نے سب کی جان بچائی اور اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شیطان کو ہرایا اس سے سب لوگ کافی خوش تھے پھر سینئر پریسٹ اسے کہتے ہیں کہ اب تم بھی ایکسورسیسم سیکھو گی لوگوں کے کام آو گی اور پہلے بار یہ ریکارڈ بناو گی کہ کوئی عورت بھی ایکسورسیسٹ ہے جو ایکسورسیسم کر کے لوگوں کے جان بچاتی ہے جو سن ایند خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اس کے لوا بھی سب لوگ کافی خوش تھے گیٹ فادر بھی اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بھی تم سے بہت خوش ہوں ہمیشہ آگے بڑھتی رہو کامیاب رہا ساتھی وہ اسے چتابنے بھی دیتے ہیں کہ اب تم سنبھل کر رہنا کیونکہ اگر تم شیطان کو جان چکی ہو تو وہ بھی تمہیں جان گیا ہوگا اور اگلی بار وہ جال کسی اور انداز میں چلے گا وہ ابھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اس کی یہ بات سن کر اور اس پر عمل کرنے کا کہہ کر وہ فوراں یہاں سے نکل جاتی ہے مگر جب وہ گاڑی میں تھی تو وہاں ایک پوزسٹ عورت کو دیکھتی ہے اس کی لاوہ جو اس کی گاڑی کا ڈرائیور تھا اچانک سے وہ بھی پوزسٹ ہو جاتا ہے اصل میں یہ سب شیطان کی ساتھی تھی جنہیں شیطان نہیں ہیل انہیں جہانم سے بھیجا تھا این کو روکنے کے لیے تب این بھی اپنا کروس اٹھاتی ہے اور انہیں روکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جہاں تب ہی اچانک وہ سارے پوزسٹ لوگ اس پر حملہ کر دیتی اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ پرے دعا والا نہیں تھا بلکہ شکار والا تھا اور اس کہانی میں جو شیطان کی پرے تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ این اس کی موم اور اس کی بیٹی کیونکہ یہ تینوں گاڑ کی طرف سے ہی چونے گئیں تھیں مفجہ یہ ہے کہ ان میں سے این کو ایکسورسزم سیکھنے کا بہت شوق تھا اور اسی کی ساتھ یہ فلم ادھر ہی ختم ہو جاتی